موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الانفطور مکی صورت ایک رکو انیس آیا ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام پہلی ہی آیت کا لفظ انفطورت اس سے انفطور صورت کا مطلب اسبان کا پھٹ جانا اگر ہم موضوع کے حوالے سے دیکھیں تو جیسے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں اس میں موضوع آخرت ہی ہے اور خدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث آتی ہے مستند احمد میں ترمضی میں اور تبرانی حاکم ان سب نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صرحوا ینظروا الہ یوم القیامہ جو شخص اس بات کی خواہش کرتا ہے اس بات کی آرزو اور طلب رکھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھے دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس چیز کی خواہش رکھتا ہے اس کے دل میں آرزو ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ انہو راہ یعین کہ وہ ایسے دیکھے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے فَلْيَاکْرَا اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاؤُ فَطْرَتْ وَإِذَا السَّمَاؤُ شَقْتْ تو اسے کیا چاہیے کونسی صورتیں سورہ تکویر سورہ الانفطار اور سورہ الانشقاق کی تلاوت کر لے قیامت کو جو میرے اور آپ کے لئے ابھی تو غیب ہے نا ابھی تو غیب ہے آنکھوں سے قیامت سغرہ کو تو دیکھ چکے ہیں اللہ اس قیامت سغرہ کو دیکھنے کے بعد ہی اپرت پکڑنے اور اصلاح کرنے اور آخرت کی اور حشر کی فکر کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ اپنی اس علامت اس قیامت سغرہ سے پہلے صدرنے اور حساب لینے والا بنا دے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پہ برپا ہوگی اللہ ہمیں ان بدترین میں سے نہ بنانا آپ نے پھر فرما دیا اس کو دہرہ لیجئے جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اسے چاہیے سورہ تکویر الانفتار اور انچکاک پڑھ لے ایسے لگے گا کہ تم کھڑے ہو اور زمین قیامت جو آ رہی ہے اس رودات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطرہ فاطرہ کا مطلب پھٹ جانا میں آپ کو پہلے بھی بارہا بتا چکی ہوں فا کے ورڈز عربی میں فا کے خروف سے آغاز ہونے والے ورڈز سیپریٹنگ ورڈز ہیں پھارنا علق کرنا جدا کرنا کسی شکل میں سیپریشن کا تصور اور جب آسمان ان فترات پھٹ جائے گا پیچھے بھی ہم نے بار بار آسمان کے لیے مختلف کیفیتیں آگے سورہ انشقاق میں بھی ایک کیفیت آئے گی آسمان ابھی تو ابھی بالکل ایک سالم صحیح چادر ہے نا تنیوی ہمارے سروں کے اوپر کوئی سراخ نہیں کوئی رکھنا نہیں کسی قسم کا کوئی کوئی کمی نہیں کچھ نہیں لیکن پھر قیامت کے دن اللہ اس دن بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان کیا ہوگا وہ جگہ جگہ سے پھٹنے لگے گا جیسے پرانا کپڑا کھنچنے سے پھٹنے لگتا ہے تو اسی طرح جب آسمان پھٹ جائے گا اور ظاہرہ جب آسمان پھٹ جائے گا زینت سماد دنیا بھی مسوا بھی ہاں اس آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے تو اس آسمان کو اس آسمان کو ستانے والے ستارے ان کا کیا ہوگا وَيْزَلْقَوَاقْبُن اور جب ستارے انتصارت وہ کیا ہوں گے وہ بکھر جائیں گے ظاہرہ بھائی یہ جیسا آسمان کے اوپر ستارے جڑے ہیں اگر آسمان پھٹ جائے گا تو اس کے اوپر جڑاؤ ستاروں کا کیا ہوگا وہ بھی بکھر جائیں گے وہ جو مولک تھے جو جڑے ہوئے تھے جو سجے ہوئے تھے جو خوشنما بنا رہے تھے وہ آسمان پھٹ گیا تو لگے وہ مولک ستارے بھی بکھر جائیں گے اور کیا ہوگا آسمان آسمان کا تو یہ حال ہوگا اچھا زمین کو دیکھو زمین کا حال کیا ہوگا زمین آسمان بدل جانی ہے نظرہ بدل جانی ہے نقشہ بدل جانی ہے تصویری بدل جانی ہے کچھ سے کچھ ہو جانا ہے وَعِظَالْبِحَارِ وَفُجِّرَتْ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے وَعِظَالْقَبُورِ وَعُسِّرَتْ قبریں اکھار دی جائیں گے قبریں اکھار دی جائیں گے وہ زمین جس کو جس کو زمین کو سونپنے والی بنا کے رکھا گیا تھا بہت سے مردوں کو اس نے اپنے اندر سمولیا قبریں قبروں کے اندر ہڈیاں گل ساڑ گیاں وہ قبروں کے سفوف بن گئے وہ سب کی سب قبریں اکھار دی جائیں گے کیونکہ اب وہ حاضری کا دن ہے اس کے لئے سب کچھ برپا کیا گیا تھا قبروں کو اکھارنا ہی تو تھا اکھڑے ہموں کو لانا ہی تو تھا ان سے سوال کرنا ہی تو تھا ان کی نفسوں کو ان سے جوڑا جائے گا اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا سوہیلت بوسیرت سارا کچھ ایک پیسیف طریقے سے ہو رہا ہے قبروں کو اکھارا جائے گا اکھارنے کے بعد سوہیلت وہاں تھا یہاں پہ ہر جان کو قبروں کو اکھار اکھار کے نکالا جائے گا نفسوں کو روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا صحیفے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائیں گے عمال نامے ہاتھوں میں تھما دیا جائیں گے ہاں اس دن سب جان جان لے گی ہر ایک جان جان لے گی کوئی جان بچے گی نہیں یاد رکھے گا نفسوں ہر جان ساری کی ساری جانیں وہ جان لے گی ما قدمت جو اس نے آنکے بھیجا تھا جو اس نے اپنی اگلی زندگی کے لیے بھیجا تھا جو اس نے اپنی اگلی سفر کے لیے بھیجا تھا اس کا بھی پتہ چل جائے گا وما اخرت جو پیچھے چھوڑایا تھا قدمت واخرت کیا مطلب ہے اپنے وہ عمل جو صدقہ جاریہ کی شکل میں وہ آگے بھیجتا رہا جو اپنا مال آگے بھیجتا رہا جو اپنی اولاد اپنے لیے آگے بھیجتا رہا اور یا جو مال اپنے وارثوں کے لیے پیچھے چھوڑایا جو بدبختی گناہ کھانے والی اولاد اولاد نیکیاں کھا کے برباد کر دینے والی اولاد پیچھے چھوڑایا میں نے آپ کو اس دن حدیث سنائی تھی نا یہ کچھ اولادیں ایسی ہوں گی اللہ ہمیں ایسی اولادیں بھی نہ بنانا اور اللہ ہمیں ایسی اولادوں سے بچا بھی لینا آپ نے فرمایا کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جو اپنے والدین کی نیکیاں کھا جائیں گی اس دن سب کو پتہ چل جائے گا میں پیچھے کتنا چھوڑ کے آیا تھا آخرت انویسٹمنٹ بینک میں میں نے کتنا ڈیپوزٹ کیا تھا میں پیچھے دنیا کے لیے کتنی اولادیں چھوڑایا تھا آگے میں اولادوں کو صدقہ جاریہ کتنی کو بنایا تھا میں نے اپنے کتنے لباس وہیں پہن کے پرانے کر دیئے میں کتنے لباس وہیں علماری میں لٹکے چھوڑائی اور کتنے میں نے بے لباسوں کو پہنا کے جنت کے لباسوں میں متبادل آ کے بھیج دیئے کتنا کھانا میں خود کھا کے پرانا کرائی ختم کرائی کتنا کھانا کوڑے دانوں کا شکار کرائی کتنا کھانا اپنی کیابنٹس اپنی گروسریز اپنے فریزروں میں اپنے موت کے وقت چھوڑائی اور کتنا کھانا آگے کی رسد میں میں آگے بھیج کر آگئی کتنا سونا چاندی میں پیچھے قنز کر کے جمع کر کے چھوڑائی اور کتنا خیرات کر کے میں آگے بھیج آئی عالمت نفس ما قدمت و اخرت آگے بھیجا وہ بھی پتا چلے گا اور پیچھے چھوڑا ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس کے عمال نامے میں آگے بھیجے وہ عمل بھی آئیں گے اس کے حسن اخلاق اس کے حسن اعمال اس کی عبادت سب کچھ جو اس نے آگے بھیجا وہ بھی آئے گا اور پھر ان عمال کے جو اثرات وہ پیچھے اگلی نصروں پر چھوڑایا وہ اخرت بھی ہے آج میں اور آپ کچھ عمل کرتے ہیں آج میں اور آپ کی کچھ اخلاق ہیں کچھ معاملات ہیں کچھ عبادت ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عبادت لوگوں پر کیا اثر مرتب کر رہی ہے کچھ حال تک تمہیں احساس ہوتا ہے کچھ حال تک تمہیں یہ پتا چلتا ہے کہ میرے اخلاق میری بیٹی پر کیا اثر مرتب کر رہے ہیں میری عبادت میرے جوان بچے پر کیا اثر مرتب کر رہی ہیں میرے روئیے میرے لہجے میرے پوتے پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں کچھ حال تک تو میں پتہ لیکن 90% of the اثرات مجھے پتہ ہی نہیں تو لہذا اس دن پتہ چلے گا کہ میں نے عمل آگے اللہ کیلئے کیا کیے تھے اور میرے عمل لوگوں کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب کر رہے تھے حال امت نفس و ما کا دمت و اخرت یا ایوہل انسانو ما غرق بی ربی کل کریم جب حالت یہ ہونی ہے حاضر تونے ایسے ہونے اگلا پچھلا کچھا چھتھا سب توجہ پتہ چل جانا ہے پھر تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے اس غرور نے اس دھوکے باز نے بڑے بڑوں کو دھوکے میں ڈال دیا بڑے بڑے دنیا کا علم رکھنے والے بڑے بڑے ستاروں کی دنیا کو کھنگالنے والے مریخ پر پہنچنے والے ستاروں کی علم کی ٹو لگانے والوں کو اس نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے کس چیز کے بارے میں اللہ کریم کے بارے میں دھوکہ ڈال دیا کچھ کو دھوکہ ہے کہ اللہ اللہ ہے ہی نہیں کچھ کو دھوکہ ہے کہ اللہ ہے تو صحیح لیکن اللہ اس کائنات کو ختم نہیں کرے گا کچھ کو دھوکہ ڈال دیا اللہ مٹانے کے بعد پھر نہیں اٹھائے گا کچھ کو دھوکہ ڈال دیا کہ اللہ رحیم ہے قریم ہے رحمان ہے سب کو بخش دے گا کچھ کو دھوکہ ڈال دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کی سفارش کروا دے گا کچھ کو دھوکہ ڈال دیا وہ تمہ سے زیادہ محبت کرتا وہ جہنم میں کیسے ڈالے گا کس بات کا دھوکہ ہے کس بات کی کنفیوشن ہے تمہارا کیا خیال ہے وہ پھر بنا نہیں سکتا وہ مٹائے گا نہیں وہ پھر بناے گا نہیں یا مٹا سکتا نہیں یا بنا سکتا نہیں یا بنانا چاہے گا نہیں وہ عادل ہے وہ بنا بھی سکتا ہے مٹا بھی سکتا ہے بنانا چاہتا تھا تو بنا لیا جب مٹانا چاہے گا تو مٹا لے گا اور پھر سے بنانا اس پر حق ہے وہ پھر بنائے گا ضرور حاصل کرے گا ضرور تمہیں خبر دے گا ضرور کس چیز میں دھوکے پورو تمہارا خیال ہے رحمان ہے بخش دے گا نہیں اس نے بتا دیا میں رحمان تو دنیا میں ہوں قیامت میں میں رحیم ہوں بخشوں گا انہی کو جو میرے بندے ہیں پھر کس چیز کے دھوکے میں ہوں اس کی بندگی کر لو قیامت میں اس کے رحم رحم کے حق دار بن جاؤ کس چیز نے تجھے اپنے رب قریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا تجھے نکسک سے درست کیا تجھے متناسب بنایا حجی صورت میں تجھے چاہا جوڑ کر تیار کر دیا جس نے تجھے ایسے تیار کیا ہے نکسک نوک پلک بند جوڑ کے ساتھ اللہ فرما رہے راک کا بک راک آف با کسی چیز کو دوسری پر چڑھانا رکاب بھی تو یہی ہوتا ہے سواری پر چڑھنے کا طریقہ رکاب ہوتا ہے راو قوف با ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر چڑھانا ترکیب بھی تو یہی ہوتی ہے ترکیب کیا ہوتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر چڑھانے کا طریقہ ہکام ذرا ترکیب سے کرو کپڑے ذرا ترکیب سے رکھو کیا ہوتا ہے اللہ نے کیسے بنایا ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر چڑھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت ازہر کا واقعہ یہ اپنے گدے کو دیکھ ہم کس طرح ان کی ہڈیوں کو جوڑیں گے پھر اس کے اوپر گوشت چڑھائیں گے پھر اس کے اوپر کھال چڑھائیں گے یہ ہے اللہ کا رکابک پہلے ہڈیاں ہڈیوں کو اپس میں ملایا جاتا ہے نکسک سے بھاریکی سے قدر آہو صحیح طریقے سے ہڈیوں کو جوڑا جاتا ہے پھر ہڈیوں کے جوائنٹس کے اوپر ان کے اوپر ٹیشوز آ جاتے ہیں ان کے اوپر ٹینڈنز آ جاتے ہیں ان کے اندر لگمنٹس آ جاتی ہیں پھر اس کے اوپر مسلز آ جاتے ہیں پھر اس کے اوپر کنیکٹیو ٹیشو آ جاتا ہے یہ اللہ کی ترقیب ہے اور پھر اس کے اوپر سکن اور کھال آ جاتی یہ رکابک ایسے ترقیب سے لیرنگ کر کے جوڑا جس نے ایسے جوڑا ہے تمہارا کیا خیال ہے تمہیں جوڑ کے ایسے چھوڑ دے گا تمہیں ختم کرنا مٹانا اس کے لئے مشکل ہے یا مٹانے کے بعد پھر اسے جوڑنا اس کے لئے مشکل ہے بچے کو کبھی لیگو بناتے ہوئے دیکھا ہے یا بچے کو کبھی مکینوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اچھا بلوکس کے ساتھ کھیلتے ہوئے تو دیکھا ہوگا یا جگسو پزل بناتے ہوئے تو دیکھا ہوگا بچے جب جگسو پزل سے جب پہلی دفعہ خاکہ بناتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے جگسو پزل کو ہم جوڑ کے جب ایک تصویر اور خاکہ بناتے ہیں پہلی دفعہ بہت مشکل ہوتی ہے دوسری دفعہ تیسری دفعہ جگسو پزل سے وہ تصویر ایسے جڑتے ہیں کہ دو منٹ لگتے ہیں اور پھر سے بن جاتی ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو بس یہ تمہارا جگسو پزل کتنے جگسو پزل ایک وقت میں دنیا میں پاکستان میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ہر ایک کا جگسو پزل وہ تیہ کر کے قیامت کے دن یہ پزل پھر سے اس کو ترکلی کرنا اس کے لئے مشکل نہیں ہے قَلْنَا بَلْتُقَذِبُونَ بِالدِّينَ اصل بات ہے یہ باس بادل موت دوبارہ زندہ ہونے کی تم انکار نہیں کرتے ہو اصل میں تم سزا جزا کچھ اٹلاتے ہو تم قیامت کے دن یا اللہ کے پھر تخلیق کرنے کے کانسٹ میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے تمہیں پتہ جو بنا رہا ہے وہ پھر بنا سکتا ہے تمہیں پتہ جو ایک دفعہ بنا رہا ہے وہ پھر زیادہ آسانی سے جوڑ سکتا ہے یہ تمہیں کوئی کنفیوزن نہیں ہے یہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل بات ہے کہ تم سزا جزا کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّا لَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قیامت کے دن کے سزا دینا کو جھٹلا کیسے سکتے ہو تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے ہیں کے نہیں کرامن کاتبین کہے کو ہیں کس لیے ہیں ارے وہ سزا جزا کے لیے تو تمہارے اوپر مقرر کیے دائیں بائیں کرامن کاتبین لکھنے والے عزت والے لکھنے والے اللہ کے فرشتے اس نے تمہارے لیے حفاظت کرنے کے لیے مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلِنَ ایک زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو لے کر اچھکنے کے لیے لکھنے والے ہیں اچھا بولتے ہو تو یہ فرشتہ لکھتا ہے برا بولتے ہو تو یہ لکھتا ہے کیوں موجود ہیں تم سزا جزا کے دن کو تمہیں بنا کے رکھا بھا کر کے تمہارے اوپر دو نگران کرامن کاتبین اس نے کیوں مقرر کیے اس لیے تو کیے کہ یوم الدین ہوگا اس دن تمہیں بلائے گا اور یہ جو کرامن کاتبین لکھا کیا جاتا ہے دل میں آنے والا ارادہ نہیں لکھا کیا جاتا ہے عمل لکھے جاتے ہیں جو جو تم عمل کرتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں اور اللہ نے تو ان کو لکھنے کا طریقہ پر سکھا دیا دورائیں کیا ہیں رحمان رب اپنے بندے کے اپنے بندے کی نیکیاں لکھوانے کے لیے ان کرامن کاتبین کو وہ کہتے ہیں نا ایک ٹیچر کو لانچ کرنے سے پہلے ٹیچر ٹریننگ کورس دیا جاتا ہے ایک ڈاکٹر کو اس سے پہلے ہاؤس جاپ کروایا جاتا ہے ان فرشتوں کو کرامن کاتبین بننے سے پہلے لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ جب تم بندے کو کچھ کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کیا کیسے کیسے لکھنا ہے اللہ نے ان کو سمجھا کے سکھا کے بتا کے بھیجا ہے حافظین کو کیا ہاتھا ہے اللہ نے میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا تو کیا کرنا اس کی ایک نیکی لکھ لینا میرا بندہ جب نیکی کا عمل کر لے گا ارے مجھے مجھے اتنے بڑے رب کو رازی کرنے کیلئے وہ چھوٹا سا ایک حقیر سنکتے سے کم ہے مجھے رازی کرنے کا عمل کر رہا ہے کم از کم دس نیکیاں تو ضروری لکھ دینا میں رحمان ہوں میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے دس نیکیاں ضرور لکھ دینا اتنا خوش ہوتا ہے اللہ نیکی سے اتنا خوش ہوتا ہے اللہ نیکی کے کاموں سے دس نیکیاں لکھ دینا میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے ہمیشہ ہمیں پوچھتی ہوں عدل کا تقاضہ تھا تو لکھنا تو چاہیے تھا وہ نیکی کا ارادہ لکھواتا ہے گناہ کا ارادہ کیوں نہیں لکھواتا وہ رحمان ہے وہ رحمان ہے نہیں نہیں لوگ کہتے ہیں اللہ نے شیطان کو چھوڑا کیوں تھا چھوڑا تھا تو پھر اس نے اپنے رحمان ہونے کا ثبوت پہ تو دیا تھا اس کے وسوسوں پہ میں پکڑ نہیں کروں گا جہاں تک اس کا اختیار ہے میں وہاں تک نہ لکھوا ہوں گا میں نہ لکھنے کی تحقیت کروں گا نہ تمہیں گناہ دوں گا نہ تمہیں معاقصہ دوں گا اس کو تو میں نے وسوسوں کے لیے چھوڑا ہے جہاں تک اس کا اختیار ہے میں کچھ نہیں کہوں گا جہاں اس کے بعد تمہارا اختیار ہوگا میں مواقصہ اس پر کروں گا آپ سمجھ آئے ہیں اللہ نے شیطان کو چھوڑا تھا تو کوئی زیادتی نہیں کی تھی اس کے بعد تمہارا اپنا اختیار ہے جب وہ وسوسہ ڈالے گا اور تمہارے دل میں آئے گا تو مت لکھنا وہ شیطان دشمن نے ڈالا ہے مت لکھنا ہاں جب وہ وسوسہ اس کے اختیار میں آئے گا اور پھر یہ رحمان سے بغاوت کرے گا اور شیطان کا بندہ بن کے عبدالتاغوت بن کے تو پھر اس کے عمل کو لکھ لینا کتنا لکھنا عدل کا تقاضہ تو یہ تھا کہ جب نیکی کرنے والے کا دس گناہ لکھا ہے تو شاید اگر کوئی بندہ لکھواتا تو گناہ کرنے والے کا سو گناہ لکھ دیا جاتا ماف کرتے ہیں ہم کسی کے زیادتی کو آج ہمارے گھر میں کام کرنے والا متحت ہماری نافرمانی کرتے ہیں ساری زندگی اس کی ایک نافرمانی اس کو جتاتے ہیں ماف کر کے نہیں دیتے کتنی سزا دیتے ہیں کتنا پینلائیس کرتے ہیں اللہ رحمان نے کیا کہا گناہ کرے گا ایک گناہ لکھ دینا اور وہ بھی کتی دیر کے بعد لکھنا چھے گھنٹے تک مؤخر کرنا شاید پلٹ آئے ایسے لکھوایا جا رہے ہیں کیوں لکھوایا جا رہے ہیں ہے نا قیامت کا دن سارے کے سارے بھر کرنے والے آجا کے آئے تل بھر کو دھورا لیجئے گا بھر کا تصور کیا ہے دھورا لیجئے گا نیکی کیا ہے نیکی نہیں ہے کس بات کی انتولو وجوہکم کبل المشک والمغرب ولکن البر منامن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال علا خب بھی زوالقربا والیتاما والمسکین وابن السبیل وحکیم السلاة واتو الزکا والموفونا باہدهم ازا احدو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصَ أُلَئِكَ الَّذِينَ الصَّدُقُ وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُتْقُونَ یہ ہے برکت تصور بشک سارے کے سارے نیکوکار یہ کہاں پہ ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے اور سارے کے سارے فاجر فاسق نافرمان سرکش وہ کہاں ہوں گے وہ داخل ہوں گے وہ داخل ہوں گے اس میں قامت کے دن اللہم آجرنا من النار وَمَا هُمْ بِغَاعِبِينَ یہ نہ سمجھنا ابرار وہاں چلے جائیں گے فاسق وہاں چلے جائیں گے منافقیں چوب چوبا جائیں گے کوئی اس سے غائب نہیں ہوگا وَمَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدِّينَ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تو تمہیں نظارے دکھائے جارے تمہیں کیا پتہ قیامت کا دن کیسا ہوگا سزا جزا کا دن ہوگا کیسا ایک حقیقت اٹل ہے اُس دن کوئی جان کسی دوسری جان کیلئے اختیار کچھ نہیں رکھے گی ماں بیٹے کو نہیں بچا سکے گی بیٹا باپ کو نہیں بچا سکے گا بہن بہن کو نہیں بچا سکے گی آگ کھا رہی ہوگی اور ماں اس جہنم کے گھڑے سے چھوڑا نہیں سکے گی کیونکہ رب رحمان نے دنیا میں بتایا ہے دنیا میں جہنم کے گھرنے اور گھڑے میں گھرنے والے عمل سے بچا لو آپ نے اس لئے تو فرمایا تھا اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کیلئے کچھ کر لو اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچانے کیلئے کچھ کر لو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ میں تمہیں متنبے کر سکتا ہوں یہ ہے کوئی جان نہیں بچا سکے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اس بیٹی کو جس کو آپ نے کہا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس جسم کے ٹکڑے کو آپ نے کہا دیا تھا میں نہیں بچا سکتا خود کر لو اپنے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے جگر گوشے کو بچانے کا اختیار نہیں رکھتے کوئی مانی بچا سکتی ہاں دنیا میں بچا سکتے اللہ دنیا میں بچانے کی رہنمائی کر دینا اللہ سکھا دے ہمیں ہم کیسے بچانے اولادوں کو اللہ سکھا دے ہم کیسے بچانے اللہ کے بندوں کو اللہ خود بھی بچنے کا طریقہ سکھا اللہ جہنم کے گھڑے سے بچنے کے طریقوں پر عامل ہونے کی بھی توفیق اتا فرما اللہ صرف دعائیں کرنے والا نہ بنا اللہ اسے بچنے کا خوف اتا فرما اسے بچنے کی فکر اتا فرما اللہ اس فکر کو تمام خوفوں اور فکروں پر غالب کر دے اللہ ہماری غالب فکر ایک ہی بن جائے کہ اللہ جہنم کے آگ کے لباسوں سے بچنا ہے اللہ کسی طرح جہنم کی ان آگ کی بیڑیوں اور ان طوکوں سے بچنا ہے اللہ یہ فکر اتا فرما دے کہ اللہ ان جہنم کی آگ کی کوٹڑیوں سے بچنا ہے ان بچوں سے ان زہریلے ساپوں سے بچنا ہے کوئی نہیں بچا سکے گا کسی کو فیصلہ اس دن اللہ ہی کا ہوگا اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا اللہ ہی کا حکم ہوگا اللہ اپنے حکم سے کسی کو شفاعت کا پروانہ دے دیں گے انبیاء کو سوالحین کو شہداء کو وہ اگلا پچھلا جانتا ہے وہ قدمت اور اخرج جانتا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو شفاعت کا پروانہ دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حکتار بنا دینا اللہ کے شفاعت کے عمل ہم سب کو سکھا بھی دے ان پر عامل ہونے کی توفیق کتا بھی فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے اللہ قرآن کا ایسہ عامل بنا دے اللہ قرآن کا ایسہ عامل بنا دے کہ یہ ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والا بن جائے اللہ یہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بن جائے اللہمہ جرنا من النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہا قانا غراما انہا سات مستقر و مقاما ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اس حتیتنا وحب لنا من لدون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہا الا انتا نستقبرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربین عزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین